موسیقی 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 اور سینٹ کے الہدہ الہدہ اجلاس آج طلب قومی اسمبلی کا اجلاس سپہر ساڑھے تین بجے اور ایوان بالا کا اجلاس ساڑھے چار بجے ہوگا دنیا بھر میں وسائل محدود ہوتے جا رہے ہیں بڑی کمپنیاں ریسائیکل ہونے والی اشیاء پر خصوصی توجہ دے رہی ہیں درامدہ زیادہ ہونے سے بیلنس آف پیمنٹ متاثر ہو رہا ہے میشت کی بہتری کے لیے پیسی کی گردش نہ گزیر ہے صدر عارف علوی کا تقریب سے خطاب ترکیہ اور شام میں تباکن زلزلے سے جام بھاک افراد کی تعداد اکتالیس ہزار سے تجاوز کر گئی ترکیہ میں پینتیس ہزار چار سو اور شام میں پانچ ہزار آٹھ سو سے زائد اموار قدرتی آفت سے ستر لاکھ سے زائد بچے متاثر پاکستان سمیت دنیا بھر سے بھرپور امدادی کاروائیاں جاری مشکل وقت میں پاکستان ترکیہ اور شام کے عوام کے شانہ بھشانہ انڈی ایم اے کی جانب سے خصوصی چارٹر تیارے کے ذریعے بھیجا گیا امدادی سامان میڈیکل اور ریسکیو ٹی میں دمشق پہنچ گئی بی آئی اے کی ایک اور پرواز چھے آشارہ ساتھ انمدادی سامان لے کر اسلامباد سے ترکی روانہ وفاقی وزیر و چھے پرسن بی آئی ایس پی شازی امریکہ اسلامباد میں ترکیہ کے سفارت خانے کا دورہ جامحہ کفرات کے لیے بلند درجات اور زخمیوں کی جلد سے ہیتیابی کی دعا دکھ کی گھڑی میں ترک بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں مہمانوں کی کتاب میں تاثرات کرنڈ ملک میں استقام ہوگا تو بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا پاکستان میں تیس لاکھ ٹین پلاسٹک استعمال ہوتا ہے جس کی بہت کم مقدار ری سائیکل ہو رہی ہے پلاسٹک آبی حیات کے لیے خطرہ ہے درجہ حیات بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے جنیوہ کانفرنس میں عالمی برادری نے توقعات سے بڑھ کر انداد کا اعلان کیا وزیر موسمیاتی تبدیلی شیری رحمان نگرہ وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت اجلاس شہر خموشہ تھوٹی کے امور کا جائزہ نادار افراد کے لیے موڈل کبرستانوں میں دس ہزار روپے چارجز ختم کر دیئے گئے موڈل کبرستانوں میں کبر کی خدائی اور دیگر سرویسز کے لیے دس ہزار روپے لیے جاتے تھے محسن نکوی کا شہر کے تمام کبرستانوں کی صفائی تجاوزات کے خاتمے اور سروی کا حکم پیرہ ہند کے چاگوز جزائر سے مقام عبادی کی جبری منتقلی امریکہ اور برطانیہ انسانیت کے خلاف جرائم کی مرتقب ہوئے ہیں دونوں ممالک چاگوز کے باشندوں کی وطن واپسی اور نقصانات کے ازالک کے لیے اقدامات کریں انسانی حقوق کے عالمی ادراتیں ہیومن رائٹ ووچ کی ایک سو چھے صفات کی ریپورٹ امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین نے مغربی کنارے میں غیر قانونی یہودی بستیوں کی تعمیر مسترد کر دی اسرائیل کی جانب سے ہزاروں بستیوں کی تعمیر کے فیصلے کی شدید مخالفت ایسے اقدامات کشیدی کو بڑھانے اور دو ریاستی حل میں رکاوٹ کا باعث بنیں گے یورپی یونین دنیا اس سخن کے بے تاج بادشاہ اردو کے عظیم شائع مرزا آسد علیہ قالب کی ایک سو چوونوی برسی مغلیہ دربار سے نجبو دولہ اور دو بہر الملک جیسے خطاب پانے والے مرزا قالب گزشتہ دو سدیوں سے عدب کے افق پر دمک رہے ہیں اور جب تک اردو زبان زندہ ہے غالب کے چاہنے والے کم نہ ہوں گے پاکستان سپر لیگ سیزن ایٹ دلچسپ اور سنسنی خیز مقابل جاری تیسرا میچ ملتان سلطانز اور کوئیٹا گریڈیٹرز آج ملتان میں بدے مقابل میچ شام چھے بڑے سے پی ٹیوی سپورٹس ایج ڈی پر براہ راست دکھایا جائے گا کراچی میں پاکستان سپر لیگ کا دوسرا میچ پشاور ظلمی کی کراچی کنگز کے خلاف دو رنز سے کامیابی پشاور ظلمی نے پانچ وکٹو پر ایک سو نینانوے رنز بنائے بابر آزم کے ارسٹ اور ٹام کوہلر کیڈمور کے بانوے رنز کراچی کنگز پیس اوورٹس میں پانچ وکٹو پر ایک سو ستانوے رنز بنا سکی اماد وسیم اور شوئب ملکی نس سنچرییاں بھی کام نہ آئی اسلام علیکم ناظرین نیوز ٹوڈیو سے خوش آمدید خبرنامے کے ساتھ میں ہوں شاہد نسیم اور میں ہوں سبا ریاض ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل ناظرین وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے کابینہ نے فائننس سپلیمنٹری بل دو ہزار تئیس کی منظوری دی جس کے بعد یہ بل آج پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا وزیراعظم نے کہا کہ حکومتی سطح پر بڑے پیمانے پر سادگی اور کفایت شاری کی پالسی اپنائی جا رہی ہے جس کا بازابتہ اعلان کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اپنے ذرائع آمدن کے اندر رہتے ہوئے ہم معاشی مشکلات پر قابو پا سکیں گے وزیراعظم نے کہا کہ گزشتہ حکومت کی ناہلی اور مجرمانہ غفلت کا خمیازہ اس وقت بائیس کروڑ عوام بھگت رہی ہے ہم نے مشکل حالات میں اقتدار سنبھالا اور ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کی قربانی دی وزیراعظم نے کہا کہ سادگی اور کفایت شاری کے نام پر کھوکلے ناروں سے گزشتہ حکومت نے عوام کو دھوکے میں رکھا بھرپور کوشش کی جائے کہ غریب طبقے پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے وزیراعظم نے ہدایت کی کہ لگجوری آئٹمز پر ٹیکس بڑھانے کے لیے فوری اقدامات کیا جائے وفاقی کابینہ نے ترکیے میں زلزلہ متعصین فنڈ کا نام ترکیے اور شام زلزلہ متعصین فنڈ رکھنے کی منظوری دے دی ترکیے اور شام میں زلزلے سے بڑے پیمانے پر تباہی اور ہزاروں افراد کی اموات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا وزیراعظم کی ترکیے اور شام کے زلزلہ متعصین کے لیے قائم کیے گئے ریلیف فنڈ میں تمام پاکستانیوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالنے کی اپیل کی گئی وزیراعظم نے کہا کہ ترکیے اور شام میں زلزلے سے جو تباہی ہوئی ہے اس کی اثر حاضر میں کوئی مثال نہیں ملتی ترک صدر اور شام کے وزیراعظم سے ٹیلیف فن پر رابطہ بھی ہوا ہے جس میں انہوں نے یقین دلایا گیا ہے کہ پاکستان ترکیے اور شام کے زلزلہ متعصین میں اپنے بہن بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے پاکستان سے امدادی سامان جن میں خیمے، کمبل، گرم کپڑے اور دیگر اشیاء ضروریہ شامل ہیں ترکیے اور شام کے لیے روانہ کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں مزید سامان بھی روانہ کیا جا رہا ہے وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کی فضائیہ، ریسکیو اہلکار، انجیوز اور مخیر حضرات امدادی کاموں میں بڑھ شرکر حصہ لے رہے ہیں وفاقی کابینا نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے دس فروری دوہزار تئیس اور تیرہ فروری دوہزار تئیس کو منعقد ہونے والے اجلاسوں میں کیے گئے فیصلوں کی توسیق کر دی وفاقی کابینا نے کابینا کمیٹی برائے لیجسلیٹیو کیسز کے نوہ فروری دوہزار تئیس کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی بھی توسیق کی اجلاس میں مشیر برائے وزیراعظم اہد چیمہ کی والدہ کی وفات پر فاتحہ خانی ہوئی ناظرین یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلمی گنون سے تعلق اکنے والے وزراء نے بڑا فیصلہ کیا ہے کہ وہ بغیر تنخواہ کے کام کریں گے مسلمی گنون کے وزراء نے وزیراعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات میں بغیر تنخواہ کام کرنے کا حق کہا یہ فیصلہ ملک کو درپیش معاشی مشکلات حالات کی پیش نظر قومی جذبے کے تحت کیا گیا ہے ان میں بارہ وفاقی وزراء اور تین وزراء مملکت کا تعلق پاکستان مسلمی گنون سے ہے پاکستان مسلمی گنون کے وفاقی وزراء وزراء مملکت رزاکارانہ بنیادوں پر کام کریں گے وزراء عظم پہلے ہی چودہ معونین خصوصی کی بلا معاوضہ کام کرنے کی درخواست منظور کر چکے ہیں وفاقی وزراء اطلاعات و پاکستان مسلمی گنون کی ترجمان مریم آنکزیب نے کہا کہ پنجاب کے مختلف وزلا کے پارٹی یوتھ ونگز کے اہدداروں کا اجلاس آج ایک سو اسی ایچ مارڈل ٹاؤن لاہور میں ہوگا پارٹی کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز اجلاس کی صدارت کریں گی اپنے بیان میں وفاقی وزیر مریم آنکزیب نے کہا کہ اجلاس میں یوتھ ونگ سوشل میڈیا کے تنظیمی دھانچے کا جائزہ لیا جائے گا نوجوانوں کو درپیش مسائل اور ان کے لیے تجاویز بھی لی جائیں گی انہوں نے کہا کہ اجلاس میں یوتھ پالیسی پر مشاورت اور سوشل میڈیا کے استعمال سمیت نوجوانوں کے کردار پر غور ہوگا چیف آرگنائزر مریم نواز یوتھ ڈیویلپن پالیسی کے لیے پارٹی ترجیحات بیان کریں گی صدر مملکہ تو دکٹر عارف علوی نے قومی اسمبلی اور سرد کے الہدہ الہدہ اجلاس آج طلب کر لیے ہیں قومی اسمبلی کا اجلاس سپہر تین بچ کر تیس منٹ پر اور سرد کا اجلاس چار بچ کر تیس منٹ پر ہوگا اجلاس آئین کے آرٹیکل چرون ایک کے تحت طلب کیا گیا ہے سادہ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ پاکستان میں کارگواری سرگرمیاں اور سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں مارکر کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی پیداواری صلاحیت کو بڑھانا وقت کی ضرورت ہے کراچی میں بنک انشورنس کے شعبے میں شفافیت اور انشورنس محتسب کے کردار سے متعلق سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے صد مملکت نے کہا کہ دنیا کے وسائل محدود ہیں ایسی صورتحال میں مارکر کی ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی پیداواری صلاحیت بڑھانا معاشی استحکام کے جانب بڑھنے میں معاونہ ثابت ہوگا انہوں نے کہا کہ کسی بھی ریاست کے بہتر نظم و نسک کے لیے عدلیہ پارلمنت حکومت اور میڈیا پر مشتمل چار ستونوں کو اپنی حدود میں رہتے ہوئے ذمہ داریوں کی احسن انداز میں انجام دہی ملک کی ترقی و خوشحاری کے لیے ناگزیر ہے انہوں نے کہا کہ ہم بہتر ہمہانگی کے ساتھ پاکستان کو معاشی طور پر ایک مضبوط ملک بنا سکتے ہیں ناظرین کچھ بات کریں گے ترکیہ اور شام میں اس وقت موجودہ صورتحال کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ترکیہ اور شام میں قیامت خیز زلزلے سے جانبہک افراد کی تعداد اکتالیس ہزار سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ ترکیہ میں پینتیس ہزار چار سو اٹھارہ اور شام میں پانچ ہزار آٹھ سو سے زائد افراد لقمائے عجل بن چکے ہیں عامی دارے سے حدد ترکیہ اور شام کے زلزلے کو صدی کا بہترین زلزلہ کرا دیا ہے ترکی کے زلزلے متعصہ علاقوں میں بڑے پیمانی پر امدادی کاروائیاں جاری ہیں ملو پہ تلے اب تو کسی کے زندہ بچنے کی امید کم ہے تاہم رضاکار موجودوں کی امید پر پوری تندہی سے امدادی کاموں میں مصروف ہیں شام کے متعصہ علاقوں میں رضاکاروں کی کمی اور سامان کی کمی کے باعث امدادی کام روک دیا گیا ہے شام میں حزب اقتلاف کے زیر انتظام زلزلے سے متعصہ علاقوں میں بہت کم لوگوں تک عالمی مداد پہنچ پائی ہے قوم متحدہ نے اپیل کی ہے کہ شام کے متعصہ قبائلی علاقوں میں پچاس لاکھ لوگ متعصر ہوئے ہیں جن کے لئے پناہ گاہیں کھانے پینے کے اشیاء اور دوام کی سخت ضرورت ہے عالمی دارے نے عالمی برادری سے شام کے متعصہ لوگوں کی مدد کے لئے چالیس کروڑ ڈالر کی درخواست کی ہے اکانم متحدہ کے جنرل سیکریٹری انتونیو گاؤتریس نے اپنے بیان میں کہا کہ شام کے متعصہ لوگ سخت سلدی میں قسم پورسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں سعودی عرب ترکیہ اور شام کے زلزلہ متعصین کے لئے تین ہزار آرزی مکانہ تعمیر کرے شاہ سلمان ریلیف سینٹر کے انچارج عبداللہ ربیہ نے کہا کہ دونوں ملکوں میں آنے والے زلزلے سے متعصہ افراد کی مدد میں ہفتوں اور مہینوں تک جاری رکھنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب شام اور ترکیہ کو ادویات خوراک اور فوری ضرورت کے اشیاء کی امداد کی پرہمی بھی جاری رکھے گا انڈی امی کی جانب سے میڈیکل اور اسکیوٹی میں امدادی سامان کے حمرہ دمشق پہنچ گئی ہے اسلام آباد ائرپورٹ سے خصوصی چارٹر تیارے کے ذریعے سامان آرٹی میں دمشق بھیجی گئی انڈی امی کے مطابق پی آئی اے کی پرواز آج بھی امدادی سامان لے کر اسلام آباد سے ترکیہ روانہ کی گئی ہے پاکستان مشکل کے اس گھڑی میں ترکیہ اور شام کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے وفاقی وزیر و چیہ پرسن بن نظیر انکم سپورٹ پروگرام شازیہ مری نے اسلام آباد میں ترکیہ کے سفارت خانے کا دورہ کیا وفاقی وزیر شازیہ مری نے ترکیہ کے سفیر سے زلزلے میں جانی و مالی نقصان پر اظہار افسوس اور جانبہ کفرات کی بلندی درجات کے لیے دعا کی انہوں نے زخمیوں کی جل سے ہتیابی کی دعا کرتے ہوئے کہا کہ دکھ کی گھڑی میں پاکستانی حکومت اور عوام اپنے ترکیہ بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں اس موقع پر وفاقی وزیر نے یاداشتی کتاب میں اپنے تاثرات بھی کلم بند کیے ہیں ناظرین یہاں پر آپ کو بتائیں کہ نگرہ وزیرعالہ خیبر پختون خواہ محمد آزم خان کی ہدایات پر ترکیہ اور شام کے زلزلہ زدگان کے لیے چیف منسٹر ریلیف فنڈ قائم کر دیا گیا ہے ریلیف فنڈ میں اتیار جمع کرانے کے لیے بینک آف خیبر میں خصوصی اکاؤنٹ کھول دیا گیا ہے ترکیہ اور شام کے زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے بینک آف خیبر کے اکاؤنٹ نمبر 2008992129 میں اتیار جمع کرائے جا سکتے ہیں انٹرنیشنل انرجی فورم آج سے دارالحکومت ریاض میں منعقد ہو رہا ہے وفاقی وزیر طبعہ نائق خورم دستگیر فورم میں پاکستان کی نمائنگی کریں گے انرجی کانفرنس میں پاکستان سمیت دنیا کے بہتر وزراء شرکت کر رہے ہیں اس حوالے سے کچھ دیگر تفسیرات بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کو بتائیں کہ انٹرنیشنل انرجی فورم سے آج دارالحکومت ریاض میں منعقد کیا جا رہا ہے جس میں وفاقی وزیر طبعہ نائق خورم دستگیر پاکستان کی نمائنگی کر رہے ہیں جبکہ وفاقی وزیر طبعہ نائق خورم دستگیر نے آئی ای ایف کے سیکٹری جنرل جوزف میکس سے ملاقات بھی کی آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان نے فیوچر سمیٹ کے افتتاحی سیشن سے خطاب کیا اور کہا کہ جنیوہ کانفرنس میں ہم نے پاکستان کا مقدمہ بھرپور انداز میں پیش کیا ہے انہوں نے کہا کہ جنیوہ کانفرنس میں دنیا نے ہماری امید سے زیادہ امداد کا اعلان کیا حکومت موسمیاتی تبدیلی سے ہونے والے نقصانات سے بچنے کے لیے بہتر حکمت عملی بنا رہی ہے انہوں نے کہا کہ ملگ میں استقماع ہوگا تو بیرونی سرماکاری میں اضافہ ہوگا شہری رحمان نے کہا کہ عالمی درجہ حرارت کی بڑا سے اور وہ ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے موسیقی ناظرین سینئر نائب صدر اور چیف اورگنائزر بریم دواز نے اکارہ سے سابق رکن قوم اسمبلی سید عاشق حسین کرمانی کو مسلم لیگ ڈون پنجاب یوت کا کارڈینیٹر مقرد کر دیا ہے سید عاشق حسین کرمانی کی تقروری کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن میں امران خان کو پارٹی عہدے سے ہٹائے جانے پر کیس کی سمات نصار دورانی کی سربراہی میں چار رکنی بینچ نے کی ہے امران خان کے جانب سے بریسٹر علی گوہر پیش ہوئے اور موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ امران خان کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے امران خان کے وکیل نے استدا کی کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے تک کیس کو ملتوی کیا جائے الیکشن کمیشن نے کیس کی سمات سات مارچ تک ملتوی کرتی میں آج اپٹر آباد یونیورسٹی نے یہ جس طرح دو عیسوں میں ہمارے معزز عراقین اور طلبہ کو تقسیم کی ہے ایک فلسفہ ہے اس میں میرے لیے کہ والدین کو ایک طرف بٹھا کے زیور تعلیم سے مستفید انہوں نے والے انتہائی قابل احترام نوجوان طلبہ اور طلبات کو ایک سیٹ پہ بٹھا کے یہ میسج دنیا کو دیا جا رہا ہے خاص کر اپنے طلبہ اور طلبات کے لیے کہ وہ یہاں پہ بیٹے ہوئے ہیں شاید آپ کو یہ علم نہیں کہ ان والدین نے کتنی سختی برداشت کر کے آج آپ کو گورڈ میڈل اور ڈگری سے مستفید کرائے ہیں اور اس میں دوسرا فلسفہ جو میں بے ایسیت سیاسی کارکن سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے اس ڈوڑ سے دنیا میں داخل ہونا ہے تو علم کی یہ روشنی جو آپ نے اصل کی یہ دنیا میں پیلانے کے لیے ہے آپ کے لیے کیونکہ ہمارا ملک اس وقت بھی آئیر ایڈوکیشن میں گیارہ فیصد ہے جو ہم اپنے ملک کے حساب سے دیکھیں گے تو بہت اچھا لیکن دنیا کے حساب سے دیکھیں گے تو میرے خیال کوریا نائنٹی نائن پرسن ہے اب یہ مقابلہ یہ والدین نہیں کر سکیں گے ان کی جو طاقت تھی قوت تھی جو سختی انہوں نے برداشت کی آج آپ کو جدید علم سے روشنا کرا کے آپ کے دست مبارک میں ڈگری بھی دی اور گورڈ میڈل بھی دیا اب دنیا میں آئیر ایڈوکیشن کو عبور کرنے کے لیے پاکستان کی خدمت آپ لوگوں نے کرنی ہے آج سے کوئی بیس سال پہلے ہماری نوشتوں کی تعداد اکاون تھی اور بیس سالوں میں آپ جیسے نوجوانوں نے جو آج آپ کے سامنے فیکلٹی کے ممبرز بیٹے ہیں ایک وقت میں یہ بھی آپ جیسے کرشیوں پہ بیٹھ کے ڈگریہ وصول کر رہے تھے تو آج اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہماری یونیورسٹیاں اکاون سے بڑھ کر دو سو چوران میں ہو گئی ہے لیکن خوشی کا مقام ہے ضرور لیکن اگر ہم اپنے نیبرز کو دیکھیں اور پھر ہم دنیا پہ نظر ڈالیں تو ٹیلنٹ کے حساب سے میں پاکستانی بچے کو دنیا میں نمبر ون سمجھتا ہوں جب ٹیلنٹ میں یہ نمبر ون ہے لیکن جس تجو ٹکنالوجی کی مزید سیکھنے اس میں اب بوجھ پیچھے جا رہے ہیں جس طرح محترم ویسی صاحب نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا صوبہ پسمندہ صوبہ ہے اس میں بے روزگاری بھی ہے ہماری انڈسٹری اس لیول پہ ترقی نہیں کر رہی جس طرح جدید ٹکنالوجی کہ اس دور میں باقی ہمارا ملک اور دنیا ترقی کر رہی ہے لیکن ایک فلسفہ ہے اور قرآن پاک میں یہ ذکر ہوا ہے کہ جس چیز کی جب ضرورت ہوگی اللہ پاک اس کو اشکارہ کرے گا تو شاید اس والدین نے اس صوبہ نے اوہ سختیہ برداشت کی اور آپ کو ہمارے وی سی اور فیکلٹی ممبران کو پورے صوبے کے یونیورسٹی کے وی سی سہیبان کو بھی سختیہ برداشت کرنی پڑی شاید اکیسویں صدی میں ہمارا جو صوبہ ہے اگر آپ اس پہ ریسرچ کریں سوچیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چھپے ہوئے خزانوں کو میں اس وقت اشکارہ کرتا ہوں جب ضرورت ہے شاید یہ آپ کے لئے آج ضرورت ہے غورتر خیبر پختون خواہ حاج غلام علی یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے خطاب کر رہے تھے اس کا کانوکیشن ہے اس سے وہ خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی تعلیم کے حوالے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور تعلیمی نظام کے اندر بھی جدد لانے کی ضرورت ہے خبروں کی سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختون خواہ کے انتخابات کے سلسلے میں بلدیاتی اور کانٹونمنٹ بورڈ میں براند کی موتلی کا الیکشن کمیشن کو نوٹیفکیشن موتل کر دیا ہے عدالت نے کانٹونمنٹ بورڈ پشاور اور کانٹونمنٹ بورڈ واہ کی حد تک نوٹیفکیشن موتل کرتے ہوئے کانٹونمنٹ بورڈ پشاور اور کانٹونمنٹ بورڈ واہ کے نمائندوں کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جرسس آمیر فاروق نے کیس کی سامات کی درخواست گزار کی جانب سے وکلا فضل قادر اور اکیل ملک عدالت جبکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے زیگم انیس عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے ریمارکس دیئے کہ الیکشن ابھی ہوا نہیں نشلو لائے اور آپ نے موطلی کا نوٹفکیشن جاری کر دیا آپ نے بلدیاتی نمائندوں کو کس قانون کے تحت موطل کر دیا عدالت نے کہا کہ ابھی صرف درخواست گزاروں کی حد تک نوٹفکیشن موطل کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن بتائے کہ لوکل باڈیز کو کام سے کیوں روکا گیا آئندہ سامات پر الیکشن کمیشن عدالت کو مطمئن کرے عدالت نے کیس کی سامات چودہ مارچ تک کے لیے ملتوی کر دی ناظرین یہاں پر آپ کو بتائیں کہ عمران خان اور دیگر کے خلاف فورن ایکسچینج ایکٹ کے تحت درج مقدمے کی سامات آج ہوگی جبکہ بینکنگ کورٹ کے جج رکشندہ شاہین کیس کی سامات کریں گی عدالت عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی درخواست مسترد کر چکی ہے عدالت نے عمران خان کو آج اوبوری زمانت کیس میں پیشی کا آخری موقع دیا ہے عمران خان کے وکلانے بینکوں سے ریکارڈ نکلوانے کے لیے وقت مانگا تھا عمران خان ایف آئیے کے سامنے بھی تاہال شامل تفتیش نہیں ہوئے ناظر نگران وزیرالہ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں شہر خاموشہ ایتھارٹی کے امور کا جائزہ لیا گیا ہے نگران وزیرالہ نے نادار افراد کے لیے مورل قبرستانوں میں دس ہزار روپے چارجز ختم کر دیئے اور شہر کے تمام قبرستانوں کی صفائی تجاوزات کے خاتمے اور سروے کا بھی حکم دیا اجلاس میں لاحور سمیت پنجاب بھر میں مورل قبرستانوں فوری طور پر فنکشنل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ اہنانو آہلو رائیونڈ روڈ اور سوئے آسل کے مورل قبرستان پروڈرک بھی مکمل کیے جائیں گے یہاں پر آپ کو بتائیں کہ چیف آف دی نیول سطاف ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی نے کمانڈر یو ایس نیول فورسز سنٹرل کمانڈ وائس ایڈمیرل بیڈ کاپر سے ملاقات کی ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور علاقہ میری ٹائم سیکیورٹی صورتحال اور دو طرفہ بحری تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا دونوں ممالک کے مابین باہمی بحری اور دفاع تعلقات کو مزید فروغ دینے کی آزم کا یادہ بھی کیا گیا کمانڈر یو ایس نیول فورسز سنٹرل کمانڈ نے پاک بحریہ کی جانب سے امن مشک دوہزار تئیس کے کامیاب انعقات پر ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی کو مبارک بات بھی پیش کی ہے وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری سے ڈائریکٹر جنرل انٹرنیشنل اٹومک انرجی ایجنسی رافیل ماریا نوگروسی نے ملاقات کی ہے اسلام آباد میں ہونے والی اس ملاقات میں باہم دلجسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر خارجہ نے اٹومک انرجی کو صحت زراد سنت اور بجلی کے شعبے میں استعمال کرنے کی اہمیت پر زور دیا دی جی انٹرنیشنل اٹومک انرجی ایجنسی نے پاکستان کی نیوکلئیر صلاحیتوں کو سراحہ دی جی انٹرنیشنل اٹومک انرجی ایجنسی رافیل ماریا نوگروسی پاکستان کے دو روزہ دورے پر اسلام آباد میں ہیں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آپ کو آگا کریں گے آپ کو بتائیں کہ بھارت کے زیر قبضہ مقبوضہ جمعہ کشمیر میں فستائی مودی حکومت کی طرف سے کشمیریوں کو ان کی زمینوں سے اور جائدادوں سے بدخل کرنے اور غیر مقامی لوگوں کو آباد کرنے کے خلاف آج مکمل ہرطال ہے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جباتی حریت کانفرنس کی قیادت نے ہرطال کی اپیل کا یادہ کرتے ہوئے بھارت کو خبردار کیا کہ وہ علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے سے باز رہے ہوریت کانفرنس کے چیئرمن مسارت عالم بٹنے نئی دلی کی تیہار جیل سے ایک پیغام میں کشمیریوں سے ہرطال کی کال کو کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت کو مظلوم کشمیریوں کی منظم نسل کشی روکنے پر مجبور کرے سینئر ہوریت رہنما شبیر احمد شاہ نے تیہار جیل سے اپنے پیغام میں افسوس کا اظہار کیا کہ موڈ حکومت کشمیریوں کو ان کے آباؤ اجداد سے ویراست میں ملنے والی زمینوں اور جادادوں سے محلوم کر کے ان سے روزی روٹی چھننے پر تلی ہوئی ہے انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ قابض حکومت کے مضموم عظائم کو ناکام بنانے کے لئے باہر نکلیں ہوریت رہنما غلام احمد گلزار نے سیری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ حکمران آر ایڈ ایس اور بی جے پی کا گڑ جوڑ جمع کشمیر کو ایک اور فلسطین میں تبدیل کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ سہونی ریاست جس طرح بے گناہ فلسطینیوں کا قتل عام کر رہی ہے بھارت کی ہندو دیا ریاست نے بھی مقبوضہ جمع کشمیر میں اسی طرح صفاکانہ طرز عمل اپنا رکھا ہے مقبوضہ جمع کشمیر میں قابض بھارتی انتظامیہ کی جانب سے ریاستی اور کشمیری شہریوں کی زمینوں پر قبضے کیے گئے ہیں اور ان کے خلاف آدار الحکومت مظافرہ باتے بھارت مخالف ہرڈال اور احتجاج کیا جائے گا مظاہرین مقبوضہ ریاست میں شہریوں کی جائیدادوں کی ضبطگی اور مسمارگی پر بھارت کے خلاف احتجاج کیا مظاہرین سیاہ جھنڈے اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر اقوائے متحدہ اور او آئی سی سے بھارتی رشد کردانہ اقدامات کو روکنے کے مطالبات درج تھے مظاہرین مقبوضہ ریاست میں مودی حکومت کے بلڈوزر آپریشن کے خلاف بھی شدید نارے بازی کر رہے تھے اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر پر جبری قبضہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رکھ سکتا کشمیری عوام اپنے لہو کے آخری قطرے تک جدو جہود جہاری رکھیں گے مقررین نے عالمی برادری بالخصوص اقوائے متحدہ سے مطالبہ دورایا کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دلانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کی جانی چاہیے ناظرین یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے مقبوضہ فلسطین کے مغربی کدارے کے علاقے میں بستیوں کو قانونی حیثیت دینے کے اسرائیل کے فیصلے کی شدید مضمت کی ہے اور ترجمان دفتر خارجہ نے اس حوالے سے کہا ہے کہ یہ بیندل اقوامی قوانین اور اقوائے متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کی سریحن خلاورزی ہے یہ اقدام فلسطینی عوام کے حقوق کو مزید پامال کرتا ہے ترجمان نے کہا کہ قائع قانونی اور غارم انصفانہ اسرائیلی اقدام کشیدہ صورتحال کو مزید بگاڑ دے گا اور خطے میں عمد کے امکانات کو نقصان پہنچائے گا بیندل اقوامی برادری کو اسرائیل کے ایسے حالات پیدا کرنے سے روکنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوششیں کرنی ہوں گی جو دو ریاستی حل کے حصول میں رکاوٹ بنے بیدل کو عالمين ذرنامہ سے کچھ خبریں شامل کریں گے یہاں پر آپ کو بتائیں کہ امریکہ برطانیہ اور یورپی یونین نے مکموزہ مغربی کنارے میں غیر قانونی یہودی بستیوں کی تعمیر کے فیصلے کی شدید مخالفت کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے پانچ بقربی طاقتوں کے وزراء خارجہ نے کہا کہ وہ اسرائیلی حکومت کی طرف سے ہزاروں بستیوں کی تعمیر کو آگے بڑھانے کے لیے فیصلے سے سخت پریشان ہے برلن میں جلاس امریکہ برطانیہ فرانس جرمنی اور اٹلی کے وزراء خارجانے کہا کہ ہم اسرائیل کی یک طرف اقدامات کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں ایسے اقدامات اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کشیدگی کو بڑھانے اور مذاکرات کے ذریعے دو ریاستی حل کی حصول کی کوششوں کو نقصان پہنچانے کا باعث بنے گے یورپی یونینٹ کے خارجہ تعلقات و سلامتی امور کے سربراہ جوزف بوریل نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل حکام کے غیر قانونی یہودی بستیوں کی تعمیر کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے اسرائیل اقدام عالمی قوانین کی سریحن خلاف عرضی ہے اور یورپی یونینٹ انیس سو سرسٹھ کی حد بندی کے خلاف کسی قسم کی تبدیلی قبول نہیں کرے گی آپ کو بتائیں کہ قائم متحدہ کے سیکٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے خبردار کیا ہے کہ دنیا بھر میں سمندر کی سطح تیزی سے بڑھ رہی ہے جس سے ساہری علاقوں اور جزیروں کی آبادی شدید متاثر ہو سکتی ہے سلامتی کاؤنسل میں ایک مباحثے سے خطاب کرتے ہوئے عالمی دارے کے سربراہ نے خبردار کیا کہ بنگلہ دیش، چین، بھارت اور نیدر لینڈ کے ساحلی شہروں کی آبادی کو شدید خطرہ ہے جس سے بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ بینکک، آئرس، جکارتا، لاغوس، لندن، لاؤس انجلس، ممبئی، نیو یارک اور شنگھائی شہروں کی تقریب نوے کروڑ کی آبادی کو خطرہ درپیش ہے انتونیو گوترس نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی قرار ارس کو گرم کر رہی ہے اور گلیشئرز اور برف پگل رہی ہے ناظرین نیوزیلینڈ میں سمندری طوفان سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد چار ہو گئی ہے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ شمالی جزیرے میں گیارہ ہزار سے زائد لوگ بے گھر ہو گئے ہیں حکام کے مطابق سمندری طوفان گیابریل سے سلاب مٹی کے تعدے گرنے اور اس کے ساتھ ساتھ تیز ہواوں سے علاقے میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے متاثرہ جزیرے میں لاکھوں لوگ بجلی سے محروم ہو گئے ہیں فوج متاثرین کی مدد کرنے میں مصروف ہے فوجی ترجمان کے مطابق کئی علاقوں میں سلابی پانی مکانوں کی دوسری منزل تک پہنچ گیا ہے سمندری طوفان سے سڑکے مکانات اور بنیادی دھانچہ بری طرح متاثر ہوا ہے ناظرین افغانستان سے سابق سوویت یونین افواج کے انخلاقوں چونتیس برس مکمل ہو گئے ہیں افغان عبوری حکومت نے اس موقع پر آج ملک بھر میں عام تاتیل کا اعلان کیا ہے سابق سوویت یونین کی فوجوں نے ستائیس دسمبر انیس سو اناسی کو افغانستان پر حملہ کیا اور ان کی افواج نو سال سے زیادہ عرصے تک افغانستان میں رہی اس جنگ کے دوران بیس لاکھ سے زائد افراد ہلاک اور ستر لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہوئے جنگ کے دوران چودہ ہزار سویت اہلہ کار بھی مارے گئے فروری انیس سو اناسی میں سابق سوویت یونین فوجوں نے افغانستان سے انخلاق مکمل کیا افغان عبوری حکومت نے سابق سوویت یونین افواج کے انخلاق کو چونتیس برس مکمل ہونے پر آج قومی تاتیل کا اعلان کیا ہے ناظرین آپ کو بتائیں کہ پاکستان برطانیہ بزنس کاؤنسل اور اسلام آباد ایوان سنت و تجارت نے باہمی تجارت کے فروغ کے لیے مفاہمتی یاد داشت پر دستخد کیے ہیں پاکستان برطانیہ بزنس کاؤنسل کے سی ای او اور اسلام آباد چیمبر کے صدر احسن بختاوری نے اسلام آباد میں ایم او یو پر دستخد کیے اس موقع پر پاکستان برطانیہ بزنس فورم کے سی ای او نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تجارت کو دس ارب پاؤنس تک بڑھانے کی گنجائش موجود ہے اسلام آباد ایوان سنت و تجارت کے صدر نے کہا کہ برطانوی سرمایہ کار پاکستان میں مواقع سے فائدہ اٹھائیں آئی جی پنجاب دکٹر عثمان انور نے لاہور سمیں تمام ازلہ کی بارڈر ایریا کی پولیس چیک پوسٹوں کے عملے سے ملاقات کی جس میں آئی جی پنجاب نے فرائز کی بہترین ادائیگی پر تمام اہلکاروں کی حوصلہ افضائی کی آئی جی پنجاب نے کہا کہ سردی چوکیوں پر تائنات پولیس اہلکار قوم کے وہ مجاہد ہیں جو دہشتگردوں کے قلاف فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تھانا مکڑوال میاں والی پر حملہ آور دہشتگردوں کی پسپائی پنجاب پولیس ہی نہیں بلکہ پوری قوم کی کامیابی ہے ہے غیب غیب سمجھتے ہیں جس کو ہم شہود ہے خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں ناظرین بے مثال شائر مرزا عصداللہ خان بیگ غالب دنیا سخنوری کے اس مہتاب کی مارد ہیں جو گزشتہ دو صدیوں سے عدب کے افق پر پوری آب و تاب سے چبک رہا ہے محمد شاکیل کی ریپورٹ دیکھئے گا منفرد اندازہ بیان کے حامل شائر مرزا غالب کسی ایک اہت کے شائر نہیں بلکہ ان کا کلام ہمہ گیریت پر مبنی ہے جو ہر دور اور زمانے کی اکاسی کرتا ہے ستائیس دسمبر سترہ سو چانوے کو آگرہ میں پیدا ہونے والے عصداللہ غالب نے کم عمری میں ہی شیر گوئی شروع کر دی ابتدا میں فارسی میں شائر کی پھر رفتہ رفتہ اردو کی طرف مائل ہوئے زندگی کے انیس پرس آگرہ میں گزارنے کے بعد دہلی آئے تو پھر دہلی کے ہی ہو لیے غالب کی بے قراری ان کی سوانے عمری سے ہی نہیں بلکہ کلام سے بھی بیان ہوتی ہے جس میں تخیل کی بلندی اور احساسات کی تندی و تیزی ہے وہ صورتگری کے بادشاہ اور افکار و اقدار کے شائر ہیں ان کی غزل حدیث دل ہی نہیں صحیفہ زندگی بھی ہے جس میں غالب کا تخلیقی اور جمالیاتی وجدان ذہنوں میں فکر و نظر کے نئے چراغ جلاتا ہے مرزا صد اللہ خان غالب اردو غزل کے نکتہ اتصال کا نام ہے غالب صرف غزل کے منفرد شائری نہیں تھے وہ نصر بھی بہت امدہ لکھتے تھے غالب کے جو خطوط ہیں بلا شبہ اردو نصر نگاری میں ان کا ایک بہت بلند مقام ہے مرزا غالب نے اپنی شائری میں زندگی کے ہر پہلو کو موضوع سخن بنایا جس میں زندگی کی تلخ حقیقتوں اور مسائب و مشکلات کی اکاسی کی مرزا غالب تحفظ ذات اور خودداری کے بھی قائل ہیں اسی لیے تو اپنے جامع صفال کو جامع جم سے بہتر قرار دیتے ہیں انہوں نے حسن و عشق کو نئے انداز میں موضوع سخن بنایا ان کی شائری میں تنوو بھی ہے اور چاشنی بھی تنزو مزاہ بھی ہے اور شکایت بھی یہی وجہ ہے کہ عدب کے شائقین کے لیے غالب کے سہر سے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا محمد شکیل ملک پاکستان ٹیلوی نیوز لاہو جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کہ رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے غالب ہمیں نہ چھیڑ کے پھر جوش عشق سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ اے طوفاں کیے ہوئے ناظرین غالب کے بارے میں ان کے اپنے ہی عہد میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ وہ اپنے عہد سے سو سال آگے کے شائر ہیں دیوان غالب سے چند آشار کا انتخاب کیا ہے ہمارے نمائندے امران منصف نے موسیقا در آدم خیل کے پہاڑی علاقے در آدم خیل کے پہاڑی علاقے آقور وال میں کول مائن گیس بھرنے سے دھماکہ ہوا جس سے کوئلے کی کان بیٹھ گئی دھماکے سے ایک مزدور جام بھا جبکہ مائن میں متعدد مزدور دپ گئے مزدوروں کو کوہات اور پشاور کی رسکیو ٹیموں نے زخمی حالت میں نکالا مننے والوں مزدور کا تعلق شانگلا سے ہے ناظرین یہاں پر ایک دلشفت خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ پوری دنیا کا سائیکل پر چکر لگانے والے پرعظم پاکستانی نوجوان کامران سعودی عرب پہنچ گئے ہیں دارالحکومت ریاض پہنچنے پر سعودی ٹیوریزم گروپ نے کامران کا استقبال کیا پاکستان کے ظلہ لئیہ سے تعلق رکھنے والے کامران گزشتہ سال سائیکل پر دنیا کے مختلف ممالک کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں انہوں نے سائیکل پر پہلا سفر جرمنی سے پاکستان کے لئے شروع کیا تھا اور اب کامران دنیا کے دیگر ممالک سے ہوتے ہوئے سعودی عرب پہنچے ہیں کامران اب تک سائیکل پر پچاس ہزار کلومیٹر تیہ کر چکے ہیں چال اس ممالک میں سائیکل پر مختلف تحزیبوں اور ثقافتوں کو دیکھ چکے ہیں ان کا اگلا سفر سعودی عرب سے ساؤتھ افریقہ کا ہے اور اب موسم کی صورتحال کے لیے چلتے ہیں ویدر ڈسک کے جارے بدلتے موسم کی خبریں لیے میں ہوں عبدالقدیر ناظرین میکپے موسمیات کی مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا جبکہ بالائی خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان میں ہلکی بارش اور ہلکی برفباری کی توقع ہے گزشتے چوبیس گھنٹے کے موسم کی اگر ہم بات کریں تو ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہا اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیا گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تو سب سے پہلے بات کریں گے لہکی جہاں پہ کم سے کم درجہ حرارت منفی دس ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا یہ تھی موسم کی تازہ ترین صورتحال اور اب چلتے ہیں کھیل کی خبروں کے جانے